اسلام علیکم دیئر فینز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج ہم ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں ناسا نے الطالوی فٹیگرافر کی شارٹ آف مون کو سٹرونمی پکچر اپ دے ڈے کا آئیوارڈ دے دیا سوپرگاہ کے گمند کے باسلکہ کے ساتھ چاند کی نایاب سید اور کوٹیاں الفس کے سب سے انچے پہاڑ مونویزو کے سرے کو کھینچنے والی ایک گیر معمولی تصویر نے اٹلی کے شہر ٹورین سے تعلق رکھنے والے فٹیگرافر والی ریو میناٹو کو احزاز اسٹرونمی پکچر اپ دے ڈے کا کرسمس کے دن کے حوالے سے اس کو احزاز دیا گیا والی ریو میناٹو نے دو سترہ میں اس انوکھی تصویر کا تصور پیش کیا تھا اور چاند کو بیسلکہ اور پاڑ کے ساتھ مکمل طور پر کھینچنے کے لیے شے سال کا سفر کا آگاز کیا ایوارڈ جافتہ شاٹ ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے اور سبر کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی لگن کی اکاسی کرتا ہے کوریر ٹورینوں کے ساتھ ایک انٹریو میں میناٹو نے اپنے فٹیگرافی کے سفر کا اشترہ کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح اس نے دوہزار بارہ سے ٹورین کے اردگید مختلف مقامات کی تلاش کی اس نے دوہزار سترہ میں شاٹ کے لیے مثالی جگہ کی نشاندگی کی جو سین ریفیل سینما اور کیسٹا گینٹوپو کے درمیان واقعہ ہے جو چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے ٹریرون سے میناٹو کا مقصد سپرگاہ کے باسیل کیا اور مونویسو کو آسمانی جسم کے ساتھ فریم کرنا تھا اس گیر معمولی شارٹ کو حاصل کرنے کے لیے میناٹو نے چاند کے مرائل افق کے پوزیشن اور موسمی حالات کا بگور مطالعہ کیا انہوں نے اس بات پر ایک روشنی ڈالی کے چاند سال میں ایک بار بیسلیکہ اور پار کے ساتھ بال کل سیدھ میں آتا ہے ایک طرف سے روشن حلال کی شکل پیش کرتا ہے اور دوسری طرف راک کی روشنی کو منعقص کرتا ہے پانچ سال کے عبرالود موسم کا سامنا کرنے کے باوجود منٹو کا سفر پندرہ دسمبر شام سات بجے سے پہلے اس وقت لبریز ہو گیا جب اس نے آخر کار بہترین چھارٹ پکڑ لیا جہاں مناتو کو سوشل میڈیا پر ٹورین کو منفرد انداز میں دکھانے کے لیے سرا آ گیا کشناگدین نے ان پر فٹو مونیٹیجز اور مصنی زانت کو استعمال کرنے کا الزام لگایا جواب میں منٹو نے تقنیک سبر اور گیرے مشاہدے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مستند اور سوچی سمجھی فٹوگرافی اب بھی صرف ٹیکنالوجی اوپر انحصار کے بغیر سامین کو مو لے سکتی ہے اس کا متاثر کن سفر ایک یاد دیانی کی طور پر کام کرتا ہے کہ لگن استقامت اور دستکاری کے لیے حقیقت محبت ٹیکنالوجی کی حدود سے تجاوز کرنے والے دم توڑنے والے لمحات کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہیں